انگلیش لرننگ ریئیلی میڈ ایزی میں آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست ساجد علی خان دوستو انگلیش ووکیابلری سیریز کے آٹھوے ویڈیو میں ہم کچھ نئے شبد کا آج استعمال سکھیں گے اور شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو نئے سال کی بہت بہت ہاردک شب کام نائے دینا چاہتا ہوں اپنا خیال رکھئے اپنے نئے نئے لکش بنائیے اور اس سال میں وہ سب کرنے کی کوشش کیجئے جو کبھی آپ کا خواب تھا چلیے بڑھتے ہیں اپنے لکش کی طرف ہمارا پہلا ورڈ ہے بلیم بلیم یہ ورب میں اس کے پانچ فارمز بلیم بلیمڈ بلیمڈ اور بلیمز سیمپل پریزنڈ میں اور بلیمنگ آئین جی فارم کے ساتھ کسی بھی کنٹینیوز میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں بلیم کا میننگ ہوتا ہے ذمہ دار ٹھہرانا کسی کو کسی چیز کا ذمہ دار ٹھہرانا دوشی ٹھہرانا یا دوش لگانا یا اپرادی ٹھہرانا یا کسی کو اتردائی ٹھہرانا آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ ایکزمپلز کی ذریعی The bank blamed the error on technological failings بینک نے اس ترٹی کے لیے تکنیکی وفلتاؤں کو ذمہ دار ٹھہرانا یعنی باز دفع ہوتا ہے کچھ technological issues ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کسی کا کوئی کام ادھر رک گیا یا کچھ لیٹ ہو گیا تو اس کے لیے وہ بینک نے کس کو ذمہ دار ٹھہرانا 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 ٹھیکنیکل ڈشیوز کو Next example ہے We should not blame him for the failure ہمیں اسفلتہ کے لیے انہیں دوشی نہیں ٹھہرانا چاہیے اکثر یہ ہوتا ہے دوستو انگلیش میں ایک بہت اچھی کعوت ہے Victory has hundred fathers but defeat is an orphan جب آپ کوئی اچھا کرتے ہو تو کئی لوگ آپ کی تعریفیں کریں گے لیکن اگر کہیں آپ سے کچھ خراب ہو جائے اگر آپ سے کچھ کہیں آپ کو ناکام ہی مل جائے تو بہت سے لوگ ٹیکہ کرنا اپنا سب سے important فرز سمجھتے ہیں تو یہاں پر failure کا ذمہ دار کسی کو ٹھہرانا نہیں چاہیے ہر کوئی اپنے full potentiality کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے ہر کوئی جیتنے کے لیے کھلتا ہے تو we should not blame for the failure Next example is The competitor blamed squarely on his opponent squarely یعنی سیدھا direct پرتیوگی نے سیدھے طور پر اپنے پرتیوزندی پر آروپ لگایا باس دفعے اگر کسی competition میں cheating وغیرہ ہوتی ہے تو ایسے ہوتا ہے squarely opponent پر blame لگایا جا سکتا ہے Next example ہے ہمارا blame as a noun اس کے meaning ہوتے ہیں ذمہ داری دوش آروپ یا نندہ پہلے ہم نے ایسے verb میں دیکھا اس کا meaning تھا ذمہ داری کرنا یا ذمہ دار ٹھہرانا کسی کو دوشی ٹھہرانا لیکن یہاں اس کا meaning ہے صرف دوش سمیداری کیونکہ یہ noun form ہے they put the blame on me انہوں نے دوش مجھ پر مر دیا ہم اندھی میں کہتے ہیں مر دینا کسی پر لگا دینا تو دوش یہاں blame کا meaning کیا ہو رہا ہے صرف دوش دوش لگانا نہیں Next example ہے My brother broke the window but I got the blame میرے بھائی نے کھڑکی توڑ دی لیکن دوش مجھے لگا اکثر ایسے ہوتا ہے کچھ چنچل بچے ہوتے گھروں میں اگر وہ کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا تو وہ کسی اور پہ ہو سکتا ہے وہ ذمہ داری آ جاتی ہے یا کچھ لوگ کسی پہ blame لگا دیتے Next word ہے blameful blameful یہ اسی blame کا adjective form ہے دوستو اور اس کا meaning ہوتا ہے اپرادک نندنیے نندہ پورن دوش یکت آئیے سمجھتے ہیں کچھ اگزمپل کے ذریعے His blameful actions caused irreparable damage to the company's reputation ان کے دوش پورن کاریوں سے کمپنی کی پرتشتہ کو اپورنی شتی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے کاریہ کی جو انہیں نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ کمپنی کی image کو وہاں پر دھککہ لگا ہے damage ہوئی ہے ok next ہمارا word ہے blameless یہ بھی اس کا adjective form ہے blame کا اس کے meaning ہوتے ہیں نردوش یا دوش رہت an investigation showed that he was blameless in لیکن ہمیں پورا بھروس رکھنا چاہیے ہماری جو ججیس ہے جو ہماری کاریہ پرنالی ہے دیش میں جو جن لوگوں کے اوپر ہم وشواس رکھتے ہیں کوٹ کے اوپر ججیس کے اوپر تو اگر آپ نے کچھ غلط کام نہیں کیا ہے تو آپ کبھی بھی وہاں سے نردوش ہی نکلوگے جانش سے پتا چلا کہ وہ اس گھوٹالے میں نردوش تھا تو یہ ہوتا ہے دوستو نردوش یعنی blameless next ہمارا word example ہے the blameless employee was wrongly accused of theft نردوش کرمچاری پر چوری کا غلط آروپ لگایا گیا اکثر ایسے ہوتا ہے کچھ conspiracy کے ذریعے کسی کی اگر جلن کی وجہ سے اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے لیکن ultimately بات میں وہ پتا چل ہی جاتا ہے next ہمارا word ہے blast blast as a verb اس کے پانچ form blast blasted blasted second or third form blast اس کا v1 plus suffix اور ing کے ساتھ بلا sting اس کے یا کسی کی آلوچ نہ کر نہ یا اڑا دی نہ وی سپورٹ کر نہ یہ تو بہت common meaning لیکن blast کے meaning ایک آپ کو بہت انوک meaning میں بتا رہا ہوں جو آلوچ نہ کر کسی پہ بہت aggressive طور پر کسی کی آلوچ نہ کر نہ کر یہ بھی ہوتا ہے کے sense میں use ہوا ہے next ہمارا example ہے they blasted tunnels into the side of the mountain انہوں نے پہاڑ کے کنارے سرنگ اُڑا دی تو یہ بھی یہاں بلاست کا مطلب ہے توڑ دی نا next ہے the rock has been blasted away چٹان کو اُڑا دیا گیا ہے باس دفعے آپ دیکھو کہ کہ پہاڑوں میں سے کر کے اس کو راستے کو مطلب پہاڑ کو توڑتے ہوئے راستہ بناتے ہیں next example ہے the candidate leveled blast at her opponent پرتیشی نے اپنے پرتیدندی پر جم کر نشانہ سادھا ہو سکتا یہ کوئی ڈیبیٹ کومپیٹیشن ہو یا کچھ سیمینار وغیرہ ہو کانفرنس ہو یا کچھ اپنے بات کو تیزی کے ساتھ بہت ہی گرم جوشی کے ساتھ رکھنا next ہے blast as a noun as a noun اس کا مطلب ہوتا ہے صرف دھماکہ ویسفورٹ یا آندھی کا جھکورہ فٹکار زور کی پھونک یا جھوکہ ایسے کئی میننگ ہوتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کچھ examples کے ذریعے he opened the door and felt a cold blast اس نے دروازہ کھولا اور ایک تھنڈا جھٹکہ محسوس ہوا یعنی ہوا کا ایک جھوکہ آپ کہہ سکتے ہیں اسے محسوس ہوا دیکھیں یہ بھی بڑا عجیب سا استعمال ہے اس کا driver نے ایک لمبا ہون بجائے یعنی بہت دیر تک ہون بجائے تو یہاں پر long blast on his example ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ کب ہوتا ہے برڈے کے دن جو لوگ کینڈلز کو جو پھوکنے کا رسم ہوتی ہے اس نے ایک ہی جھٹکے میں ساری محبتیاں بجائے دی یہاں پر in one blast ایک ہی جھٹکے میں دیکھیں یہ word بہت common سننے کو ملتا ہمیں میڈیا میں یا نیوز پیپرز میں کوٹ نے فٹکار لگائی تو یہاں فٹکار کا میننگ کیا ہو رہا ہے اگر کوٹ دیکھتا ہے کوئی بہت ہی غیر ذمہ دارہ طریقے سے اگر کسی کا نقصان کرتا ہے یا اپنی ذمہ داری کو نہیں نباتا ہے تو کوٹ has every right to blast on the person اور کسی پر فٹکار لگانا یا action لینا next ہمارا word ہے bleach bleach as a verb اس bleaching ing کے ساتھ اس کے meaning ہوتے ہیں سفیت کرنا چونی لگانا اجلا کرنا نکھار یا ورنجت کرنا کسی چیز کو رنگ نا ایسے کئی meaning ہوتے ہیں اس کے she bleached her hair blonde اس نے اپنے بالوں کو bleach کر گورا کر دی آج کل تو بہت fashion ہو گیا دوست لوگ اپنے بالوں کو color کرتے hair dye کرتے تو الگ الگ طرح کے color بھی کرتے ہے he has hair which is naturally black but which has been bleached by the sun bleached کا ایک meaning یہ بھی ہوتا ہے رنگ اڑا دینا کسی چیز کے رنگ کو فیقہ کر دینا فیڈ کر دینا رنگ کو نکال دیں اس کے بال پرکرتک روپ سے کالے ہیں لیکن دھوپ کے کارن سفید ہو گئے ہیں دیکھئے دھوپ کی وجہ سے اس کے بال یا کچھ اور بھی reason ہو سکتا ہے سفید ہو گئے تو یہاں پہ اس کا meaning کیا ہو رہا ہے bleached next ہمارا example ہے bleacher یہاں آپ کو interesting use بتانے والا bleacher اس کے دو معنی ہوتے دوستو ایک تو bleacher کوئی رسائن بھی ہو سکتا ہے جس سے ہم use کرتے کپڑے دھونے وغیرہ اور جیسے bleaching powder وغیرہ ہوتا ہے bleaching agent آگے میں example میں لارہ ہوں لیکن پہلے یہاں سمجھ یہ بہت important example ہے سفید کرنے والا اب یہ کوئی chemical ہو سکتا ہے یا کوئی person ہے جو کسی company میں کپڑے رنگ تا ہے جیسے میں example میں دیا ہے اکثر لوگ confused ہوتے یہاں پر دوسرا اس کے meaning ہے کھیل کے میدان میں درشک کے بیٹھنے کے لیے کھلے میں رکھے تکتے آپ اکثر دیکھتے ہو کہ stadium میں جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں تو وہاں پر ہم ایک ایک individual chair نہیں رکھ سکتے that is not possible بہت ہی اور اتنا مطلب ٹھیک بھی نہیں ہوگا تو ان کے لیے کیا رکھے جاتے ہیں bleachers fix ہوتے ہے وہ کیونکہ in that fabric factory وہ اس کپڑا factory میں bleacher کا کام کرتا یعنی کپڑے رنگ تا ہے کپڑوں کو bleach کرتا ہے یہاں پر وہ as a person use ہوا ہے everyone was cheering from the bleachers یہ دیکھیں یہاں پر وہ تختوں کے sense میں use ہو رہا ہے bleachers bleachers کی ڑڑ سے ہر کوئی جے پکس میں اپنے athlete اگر کچھ جیت ہے تو ہم کیا کرتے ان کا منوبل بڑھانے کے لئے ہم we cheer them up تو یہاں پر وہ کہاں سے ہوتا ہے bleachers جو تکتے ہوتے رکھے ہوئے جہاں پر audience یا کیا کہتے ہے جو لوگ بیٹھ کے matches کو دیکھتے ہے مجھے امید ہے آپ کو فرق سمجھ میں آگیا ہوگا آئیے بڑھتے اگلے word کی طرف bleaching powder یہ actual میں noun نہیں بلکہ noun phrase ہے کیونکہ دو word آگیا ہے وہاں پر تو اس کے meaning ہوتے ہیں سفید ویرنجک یا bleach bleaching powder was the first material used for chlorination جیسے ہم دیکھتے ایک سر کوئی چیز کو صاف صفائی کرنے کے لئے bleaching powder chlorine کرن کے لئے استعمال کیا جانے والا پہلا پدار تھا تو بہت سی چیزیں نکل گئی ہے لیکن bleaching powder اس میں پہلا تھا next ہمارا word ہے bleaching agent یہ بھی noun phrase ہے کیونکہ noun ایک ہی word کا meaning bleaching agent ایک رسائن ہے جو کپڑوں کو سفید یا خراب کر دیتا ہے اس لئے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ کپڑوں پہ لکھا ہوتا ہے non bleachable یا unbleachable right chloride is used as bleaching agent in the textile pulp and paper industries chloride کا upی کپڑا لگ دی اور کاغ ڈیوگو میں bleaching agent کی روپ میں کیا جاتا ہے یہ جو لوگ اس field میں کام کرتے ہوں گے ان کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا لیکن ہم کو بھی اتنا کوئی مشکل نہیں ہے سمجھ نائے chloride جو ایک chemical ہے جس کا استعمال ہم کہا کرتے ہے کپڑا بنانے میں اس کو رنگ میں لگ دی کاغ کی جو بنتی ہے اس میں اور یا کاغ manufacturing factories میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے next ہمارا word ہے دوستو bleachable یہ adjective form ہے ہمارا next example ہے this coat is non bleachable یہ coat bleach نہ کرنے یو ہے تو دوستو مجھے امید ہے آپ کو یہ بہت آسان example کے ذریعے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے تو اپنے اس ویڈیو کو ہم یہی ویرام دیتے ہیں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں پھر سے ایک نئے شبدوں کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھئے اور ایک ریکویسٹ ہمبل ریکویسٹ میرے بہت سے لوگ جو مجھے دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں لیکن انہوں نے شاید سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا ہے اگر میرے ویڈیو سا آپ کو اچھے لگتے ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے اس سے مجھے اور ویڈیو بنانے میں موٹیویشن ملے گا اور میں بہت سے نئے سیریز لانے والا ہوں تو دھنیواد آپ نے میرا ویڈیو اب تک دیکھا اس کے لئے بہت بہت شکریہ اور ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں بہت 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 بہت